امام گھر والوں کے لئے یہ بہت فضیلت رکھتا ہے طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودودو ایک لفظ ہے الودودو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودو کی ایک ہزار مدفع تصویر پڑھ کے کھانے کے اوپر پھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر پھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصویر کر کے اللہ پاک سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی مخبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسی فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جگڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں وہ کوئی طرح لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلا ہوگے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موت بڑھ یعنی کہ ایک عزت پال ہوگے اور ایک عزت جیسا مقامہ آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمان کیجئے وہ بہت نایاب اور بہت بلند اور بھالا ہے یا بدونوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے شریعت کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وہ بالے جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے لئے استعمال نہ کریں شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حددارہ خود ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے ایسے کمرز پڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائی مہربانی اس چیز سے بچے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا استعمال جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یادرکی گا اللہ پاکا کوب کرنے کی تفیق ادا فرمائے اجازتیں فتنہ خیال رکھے گا اللہ حافظ